اسلام علیکم بدلے میں کیا ہو رہا ہے آئیے پہلے شروع کرتے ہیں آج جو خط لکھا ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو یہ خط آج لکھا گیا ہے اس کے اندر ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے گیارہ پروری کو ایک کیس زیرے التوا تھا جس کیس میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ پانچ رکمی بینچ کے اندر خود بھی موجود تھے جس کی سربراہی جسٹس گلزار احمد کر رہے تھے اور اس کیس کی اندر جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ سینٹ الیکشن سے پہلے پرائم نیسٹر صاحب کے حوالے سے جاری کردہ ترقیاتی فنڈ کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے جو انہوں نے اپنے 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 آلکوں کے لیے جاری کیے تھے اب اس کی بیس پہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے واتس اپ کے دو ایمیجز شیئر کیے تھے عدالت کے ساتھ اور جو کہ مستند نہیں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس ڈاکیمنٹس آئے ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں پتا آپ دیکھ لیجے کہ یہ مستند ہیں یا نہیں اس کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یس پرائم نیسٹر صاحب نے پانچ پانچ کروڑ تمام ایم پی ایز کو ترقیاتی فنڈ جاری کیا جس کے اوپر یہ کیس تھا کہ شاید سینٹ الیکشنز کو منپولیٹ کرنے کے لیے یہ کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا جا رہا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ولوگ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جسٹس کازی پایزیسا نے عدالت کے اندر ایک ریفترینڈم کرایا تھا کہ بتائیے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے احد میں جی رہے ہیں میڈیا کی آزادی نہیں ہیں لوکل باڈیز ایلیکشنز نہیں ہو رہے ایکسٹر ایکسٹر یہ بہت سارے سوال اٹھا کر انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ اگر ترقیاتی پانچ پانچ کروڑ ایمپی ایس کو دیا جا سکتا ہے تو لوکل باڈیز ایلیکشنز کیوں نہیں کروائے جا سکتے اس بیکڈروپ کے حوالے میں اگر آپ یہ کیس دیکھیں تو یہ کیس اس طرح سے کھلتا ہے اچھا جی اب اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے بارہ فروری کو جس میں جسٹس گلزار احمد اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم نیسٹ صاحب نے جو بھی ثبوت پیش کیے جو بیان دیا وہ تسلی بکش تھا لہٰذا ان کو اس ٹرائل کو مزید کانٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ کازی فائز عیسہ کیونکہ خود اس کیس میں پرائم نیسٹر صاحب کی اگینسٹ ایک پارٹی ہیں لہٰذا پرائم نیسٹر عمران خان کے خلاف جو بھی کیس زیرے التوا یا زیرے سمات آتا ہے اس کی سربراہی یا اس بینچ کے اندر کا جسٹس کازی فائز عیسہ کو نہیں ہونا چاہیے یہ بیان چلا یہ ہیڈ لائن چھپی اور یہ میڈیا تک حکم نامہ جاری ہو گیا اب آج جو خط لکھ رہے ہیں جسٹس کازی فائز عیسہ وہ ریجسٹرار صاحب سے اپنے اس گریونس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلاخر ایسا کیا ہے اس کیس میں نہیں جانتا اس کیس کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کون سے کیس کا فیصلہ ہے لیکن میرے لیے یہ بہت شوکنگ ہے کیونکہ پھر اس کے بعد وہ حوالہ دیتے ہیں اس کیس کا کہ میں اس کیس میں شامل تھا اور اس بینچ کا حصہ تھا ان لیگل ٹرمز مجھے اس حکم نامے کو جاری کرنے سے پہلے لوپ میں کیوں نہیں لیا گیا پہلا سوال دوسرا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جب یہ حکم نامہ جاری ہو رہا تھا تو قانون کی روح سے یہ فرض ہے جیسے قواعد بھی ہیں جیسے ہمیشہ سے ہوتا روایت بھی ہے اور قواعد بھی ہیں کہ جب ایک جسٹس گلزار ایمنگ جو اس پانچ رکنی پینچ کو چیر کر رہے ہیں انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے تو وہ اپنے سے نیکسینیر جارج کو بھیجیں گے پھر نیکسینیر جارج کو بھیجیں گے پھر اس سے NYSE کے پاس وہ فیصلہ جائے گا اور پھر اس سے ری نیکسینیر جارج کے پاس وہ فیصلہ جائے گا تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ مجھ تک کیوں نہیں بھیجا گیا یعنی جسٹس فائز عیسیٰ یہ سوال اپنے خط میں اٹھا رہے ہیں کہ ان تک کیس کا فیصلہ جو میڈیا تک پہنچ چکا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک کیوں نہیں پہنچایا گیا ایک بات دوسری بات جسٹس اجاز الحسن جو سینئورٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آتے ہیں ان تک تو یہ کیس کا جو حکمنامہ ہے جاری کیا جاتا ہے لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس کی خبر بھی نہیں دی جاتی حکمنامہ کی خبر بھی نہیں دی جاتی انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ مجھے کم از کم یہ بتایا دیجئے کہ یہ جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگز اس کا حکمنامہ میڈیا تک کس نے فراہم کیا ہے یہ بتایا جائے مجھے تھرڈلی مجھے یہ بتایا جائے کہ جیسے قوائد اور زوابط کہتے ہیں کہ جب یہ کیس ریفر ہوتا ہے پانچ رکمی بینچ کو ہر جاج اپنے سنیک سینئر جاج کو بھیجتا ہے تو وہ اپنا اضافی یا اختلافی نوٹ لکھتا ہے اس کیس کے اوپر اگر مجھ تک آیا ہی نہیں کیس تو پھر میڈیا تک جاری کیسے ہو گیا میں بھی تو اس بینچ کا حصہ ہوں یا میں میرے پاس آتا تو میں اس پر دستخط کر کے اس کے ساتھ اس کو مان لیتا یا میں اس کے ساتھ اختلاف کرتا یا میں کوئی اضافی نوٹ جاری کرتا تو مجھے مجھ تک یہ کیس نہیں پہنچایا گیا اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا ایک دوسرا یہ کہ مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ریجسٹرار صاحب سے کہ کم از کم اس کیس کی پائل مجھ تک پہنچائی جائے میں پڑھوں میں دیکھوں میں یہ کیس کس طرح سے اس کو ان ریفلیکٹیو لاؤ اس کو خارج کیا گیا ہے اس میں کلین چڑتی گئی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ اپنا ایک نوٹ ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی اس پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہوں اب دیکھا جائے تو اس پورے قط میں دراصل وہ قانون کی روح سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان تک یہ کیس لازمی پہنچنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ میڈیا تک پہنچے پھر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر یہ کیس کس نے بریک کیا اسے بریکنگ نیوز میں کس نے ڈالا he wants to know that thirdly وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کیس واپس آئے اور وہ اپنا نوٹ لکھیں کیونکہ اس کے بغیر یہ حکم نامہ انکمپلیٹ ہے لہٰذا انہوں نے ایک طرح سے اپنے خط کے ذریعے اس حکم نامے کو چیلنج کر دیا ہے کہ ان کے بغیر پانچ رکنی بینچ میں سے ایک جج کو سائیڈ پہ کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے کیا وجوہات ہے اسے رکھنے کی اس طرح سے اس کے اندر بہت سے مہارکات ہیں کچھ آپ جانتے ہیں کچھ سے ہم پردہ نہیں اٹھا سکتے لیکن جن باتوں کے اوپر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بلاخر ایسا کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اس طرح کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے پہلے ان کے فلاف جو ریفرنس جاری کیا گیا ہے ان کے پر کیس چل رہا ہے ان کی اہلیہ پر وہ زیرے التوا ہے اس کے بعد جب بھی تھوڑے دن پہلے آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہم نے بلاغ بھی کیا تھا کہ ان کا فون ہک کر لیا گیا تھا اور پھر سپیم کورٹ کو ایک الامیہ جاری کرنا پڑا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے کوئی واتس اپ میسیج یا کوئی میسیج کسی کو جاتا ہے تو دراصل انہوں نے نہیں بھیجا یہ ان کا فون ہک ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ دو ایسے واتس اپ متنازے امیجز بھیجتے ہیں کورٹ کو دی آنوریبل کورٹ کو کہ جی اس طرح سے ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں اور وہ پرائیم منسلس آپ پہ سوال اٹھاتے ہیں اس کے بعد وہ کہ اپنی عدالت میں ریفرینڈم کرا لیتے ہیں جارج سائبان سے پوچھتے ہیں جرنلس سے پوچھتے ہیں اور ہاتھ اتھواتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے یا نہیں یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ نہیں یا میڈیا کو آزادی ہے کہ نہیں ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو ایسی تمام باتوں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ گرد ہے کچھ مسانڈسٹیننگ ہے لہٰذا یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے کی جاری ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے میں ان سوالات پہ آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے موسیقی